موسیقی وَعَلَىٰ لِبَيْتِهِ طَيَّبِينَ طَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ چھڑے سرکار فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی گرچہ کہ شہدت کی تاریخ گدر چکی ہے لیکن کل ہی شہدت کی تاریخ گزری ہے لہذا موقع مناسب ہے کہ ان کی سیرت پر آج بھی گفتگو کی جائے اور خود مدست القائم کے اندر ہماری یہ تیسری گفتگو ہوگی اس موضوع پر چھڑے سرکار ہوں یا کوئی بھی ہمارے امام ہوں ہر امام کی زندگی کی اس قدر گوشے پہنشیدہ ہیں کہ ہر ایک گوشے پر اشروں کی اشرے رکھے جا سکتے ہیں اور مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے سیرت پیغمبر اکرم پر تو گفتگو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں سیرت مولا کائنات پر سنتے ہیں سیرت مولا حسین پر کچھ حد تک سنی جاتی ہے لیکن باقی آئیمہ کی زندگی کو اس قدر بیان نہیں کیا جاتا لہذا یہ ہم نے مناسب سمجھا کہ چھٹے امام کی زندگی کو کسی حد تک مزید کھولا جائے اور بیان کیا جائے ہم میں اور باقی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور باقی مسلمانوں کی فرقے انہوں نے اپنے لئے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے ہمارے شیعہ ہونے میں اور ہمارے اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں اور ان کا اپنے آپ کو کچھ اور کہنے میں بڑا فرق ہے ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ شیعہ کا لفظ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ پیغمبر اکرم نے ارشاہ فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے جا بجا ارشاہ فرمایا یا علی انت وشیعہ تکہم الفائدون یا علی انت وشیعہ تکہم خیر البریہ یہ لفظ شیعہ پیغمبر اکرم نے اپنی آحادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ بہترین امتی ہیں تم اور تمہارے شیعہ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں تو خود پیغمبر اکرم نے اپنی حیات کے اندر یہ بتا دیا کہ کامیاب وہ ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے اور جو علی کے ساتھ ہے اس کا کوئی اور نام نہیں اس کا نام شیعہ ہے تو یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا صرف مولاہ کائنات کے چانے والوں کے لیے اور مولاہ کائنات کے بعد جو ان کے عوصیہ کو اور ان کے جانشین کو مانتا ہے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں انہوں نے جو اپنے لیے لفظ تجویز کیا ہے وہ پیغمبر کا تجویز کرتا نہیں ہے انہوں نے خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے لہذا کسی نے سننی کہا کسی نے اپنے آپ کو ہنفی کہا کسی نے مالکی کہا کسی نے شافعی کہا کسی نے ہمبلی کہا کسی نے وہابی کہا کسی نے سلفی کہا یہ جتنے بھی الفاظ ہیں حتیٰ وہ افراد کے جو ہر چیز کو بدعات مانتے ہیں سوائے اس کے جو پیغمبر کی زمان سے صادر ہوئی ہو انہوں نے بھی جب اپنے لئے کوئی نام تجویز کیا تو وہ نام تجویز نہ کر سکے جو پیغمبر کی زمان سے جاری ہوا تھا یعنی لوگوں کو بدعات کہنے والے خود اس معاملے کے اندر بدعات کا شکار ہو گئے اور ہم وہ ہیں جنہوں نے سنت پر عمل کیا کہ ہم اس نام کو لے کر آئے ہیں جس نام کو خود پیغمبر اکرم نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے پھر دوسرے حوالے سے دیکھا جائے یہاں تک بات پہنچنے کے بعد ایک دوسری بات اگر دیکھی جائے کہ فقہ جعفری کے اندر اور باقی فقوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے فقہ ہنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ ہنبلی یہ چار فق وہ ہیں جو ایل سنت کے مشہور ترین فقہ ہیں اور چاروں کے ماننے والے مختلف علاقوں کے اندر مختلف ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں ویکیپیڈیا پر اگر سرچ بھی کیا جائے تو ریزرٹس نکل آئیں گے اور پتا دیا جائے گا کہ کہاں کس کس فقہ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو ان کی فقہ میں اور ہمارے فقہ جعفری ہونے میں بہت فرق ہے وہ یہ خود اہل سنت اس بات کا اطراف کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ فقہ ہنفی جو سب سے پہلی فقہ ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ اس سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے وہ فقہ ہنفی کے پیروکار نہیں تھے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک ابو حنیفہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے اس وقت تک ان کے پیروکار کہاں سے آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے نہ وہ فقہ ہنفی پر تھے نہ وہ فقہ مالکی پر تھے نہ وہ فقہ شافعی پر تھے نہ وہ فقہ ہنبلی پر تھے اور تھے مسلمان اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ انسان چاروں فقہ کو نہ مانتا ہو تب بھی وہ مسلمان ہو اور ایسا مسلمان کہ جس کے شان میں اگر آپ نے کوئی کلمہ بھی کم کہہ دیا تو لوگ آپ کو کافر کہہ دیں گے چاہے تاریخ میں جو جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہو لیکن اگر ہم نے ان کے بارے میں کچھ حقیقت بیان کرنا شروع کر دی تو ہمیں لوگ کافر کہیں گے اگر ان کو خدا نہ خواستہ ہم نے مسلمان نہ کہا جبکہ فقہ جعفری کے ماننے والے وہ فقط واحد ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فقہ جعفری سے پہلے آپ کونسی فقہ پر عمل کرتے تھے تو ہم فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم فقہ باقری پر تھے اس سے پہلے ہم فقہ سجادی پر تھے اس سے پہلے فقہ حسینی پر تھے اس سے پہلے فقہ حسینی پر تھے اور اس سے پہلے فقہ علوی پر تھے یہ وہ واحد فرقہ اور واحد فقہ کے ماننے والے افراد ایسے ہیں جن کا سلسلہ جوڑتا ہے پیغمبر تک اور باقی سب کے سلسلے ٹوڑ گئے ہیں باقی سب ایسے ہیں جو درمیان میں اس بات کے قائل ہیں کہ اس زمانے میں کوئی فقہ ایجاد نہیں ہوئی تھی ہر ایک اپنے اشیاد پر عمل کر رہا تھا ہر ایک کی اپنی مرضی تھی اپنے اصولوں پر چلنے والا تھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی اصول پر چلتے تھے جس پر محمد و آل محمد نے چلنا سکھایا تو شیعہ ہونے اور دوسرے مذاہب کی ہونے میں بہت فرق ہے فقہ جعفری ہونے اور دوسرے فقہ کی ہونے میں بہت فرق ہے اسی طریقے سے امام صادق کے امام ہونے اور امام ابو حنیفہ کے امام ہونے میں بھی بہت فرق ہے اور یہ تو وہ بات ہے کہ جس کا اطراف خود ہم نے اپنے کانوز سنا کہ اہل سنت آل مدین نے ٹی وی پر آ کر یہ بات کی کہ لفظ امام یہ بہت وسی لفظ ہے اس کے اندر ہر ایک شامل ہو سکتا ہے کسی مسجد کا کوئی نماز پڑھانے والا ہے اسے بھی امام جماعت کہتے ہیں وہ بھی امام ہو جاتا ہے اور کتنے امام اب یہ امام کا لفظ وہ تو بہت کسرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان چاروں کے لئے تو امام کا لفظ آتا ہی ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام ہنبلی امام ہنبل لیکن اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے اکابر علماء ہوتے ہیں ان کے لئے بھی لفظیں امام استعمال کرتے ہیں مثلا امام زہبی کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تو ان کے نام کے آگے جو لفظ امام لگا ہے اور چھٹے امام کے نام کے آگے جو لفظ امام لگا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ خود اپنی گفتگو کے اندر یہ ٹی وی کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے تقریباً ایزیٹس پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام ہیں لیکن صرف فقہ شعبے کے اندر علم فق کے علاوہ وہ امام نہیں ہے امام شافعی امام ہے لیکن صرف فقہ شعبے کے اندر امام حنبل امام ہے لیکن صرف فقہ شعبے کے اندر امام مالک امام ہے لیکن صرف فقہ کی فیلڈ کے اندر ورنہ تفسیر کے اندر امام رازی امام ہے حدیث اور رجال کے اندر امام زہبی امام ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کے آگے جو لفظیں امام لگا ہے جاہے فقہ کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے تفسیر کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے حدیث کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے رجال کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے کوئی دینی اور دنیاوی علم ہو تمام علوم کے اندر اگر کوئی امام اور رہنما اور رہبر ہے تو جعفر صادق علیہ السلام اسی لئے جتنے بھی علماء اہل سنت اور اکابر علماء اور ان کی نگاہ میں جو امام تھے خود وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں شاگردی نصیب ہوئی ہے جعفر صادق کی ورنہ عام طور پر انسان شرم محسوس کرتا ہے جب وہ بڑی عمر پہ پہنچ جاتا ہے بتاتے ہوئے کہ میں فلاں کا شاگرد تھا میں ان کے درس میں بھی بیٹھا تھا میں ان کی کلاس میں بھی آیا تھا لیکن یہ افراد وہ تھے جو فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں جو شاگرد ہیں جعفر صادق کے تم ہم سے گفتو کرتے ہو ہم سے کلام کرتے ہو ہم جعفر صادق کے سٹوڈنٹ ہیں تو جو فخر کرنے والے ہیں وہ اور ہیں اور جو ان کو فخر کی منزل تک پہنچانے والے ہیں وہ اور ہیں اور یہ تو چند گنے چونے افراد وہ تھے جن کا نام آ گیا تاریخ کے اندر اور لوگوں نے انہیں امام ماننا شروع کر دیا یا فٹ کی فیلڈ کے اندر یا تفسیر کے اندر یا حدیث کے اندر یا فلسفے کے اندر یا حدیث کے اندر لیکن وہ افراد کے جو امام آج کے دور میں شاید نہیں بھی بنے لیکن اس زمانے میں ایک بہت مشہور شخصیت تھے وہ بھی فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں لہٰذا ہماری طرف بھی لوگ آئیں اور ہمارے پیروکار بنیں اور کسی عطق بنیں بھی ان کی بھی اور بہت بڑی فیرست تھے ان افراد کی کہ جو شیعہ نہیں تھے لیکن امام کے درس میں آئیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام کے درس میں آگر بیٹھے تھے اب اس فیرست میں سے چند ایک نام آپ کی خدم نرس کروں تاکہ کبھی کہیں بیان کرنے کا موقع ملے تو آپ کے پاس موجود ہو ویسے تو حقیقت میں جو ڈائریکٹ درس حاصل کیا ہے ان چار اماموں میں سے صرف دو اماموں نے حاصل کیا ہے یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کیونکہ امام شافی اور امام حنبل کا زمانہ تو بعد کا زمانہ ہے جب امام کی شہادت بھی ہو چکی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی لیکن اس کے علاوہ صوفیان سوری ہیں صوفیان آئینہ عبداللہ ابن عامر عبدالعزیز ابن مختار شعبہ ابن حجاج ابن جرے یہ مختلف علماء ہیں جو زمانے کے بڑے علماء شمار ہوتے ہیں لیکن آج ان کے اتنے فالوورز موجود رہی ہیں بلکہ شاید کوئی ان کے نام سے بھی آج واقف نہ ہو اور حقیقت یہ ہے کہ جو چار آئینہ اربا جو اہل سنت کے امام ہیں ان کی شہرت کے وجہ بھی ایک چیز بنی اور زیادر سی بات ہے انسان کو اگر کوئی تحریک چلانا ہو کوئی انجمن چلانا ہو کہیں اپنا اختدار بڑھانا ہو تو اس کے لئے دو چیزوں کی بطور خاص ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کے پاس کسی حد تک اختدار ہو حکومت ہو ریاست ہو اور جتنی بڑی حکومت ہوگی اتنا آسانی سے انسان اپنے آپ کی مشہوری کر سکے گا مشہور ہو سکے گا اور اس کا نام لوگ کے درمیان آ سکے گا دوسری چیز جس کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مال اور دولت دولت کے بغیر انسان کی گاڑی نہیں چل سکتی کون جانے گا کہ یہ کون تحریک اٹھانے والا ہے ہر چیز کے اندر پیسے کے ضرورت ہے لوگ آئے ہیں ان کے آنے کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں سہولیاء جو ان کو دی جاتی ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد نام انسان کا نکھرتا ہے اوبرتا ہے تو یہ جو چار افراد تھے ان کا نام اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ حکومت وقت نے انہیں استعمال کیا اور جب بھی کوئی بات پیش کرنا ہوتی تھی تو ان میں سے کسی کو استعمال کیا جاتا تھا ہر حاکم نے ہر بادشاہ وقت نے ان میں سے کسی کو استعمال کیا اور کہا کہ ان سے مسئلہ معلوم کرو ان سے جوابات حاصل کرو ان کی طرف رجوع کرو یہ قضاوت کریں گے یہ قاضی ہیں یہ قاضی القضاعت ہیں یہ تمام مسائل کے جاننے والے ہیں لہٰذا بار بار جب حکومت کی طرف سے ان کا نام لیا گیا تو یہ افراد مشہور ہو گئے اور اُبھر گئے اور اسی طریقے سے دولت بھی ان کو دی گئی تاکہ یہ اپنے درس کو بڑھائیں اور آپ محسوس کریں گے کہ اہلِ بیت وہ ہیں کہ نہ انہیں حکومت ملی ہے نہ دولت دی گئی باغِ فدق بھی ان سے چھین لیا گیا اور حکومت بھی چھین لی گئی باغِ فدق بھی لے لیا گیا مسجدِ نووی سے بھی نکال دیا گیا لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ ہے کہ اپنے زمانے میں اہلِ بیت کا نام سب سے زیادہ منور اور روشن تھا بلکہ آج تک اہلِ بیت کا نام سب سے زیادہ بلند ہے تو لوگوں کی کرسی اور لوگوں کی امامت بڑھتی ہے جلوہ پاتی ہے جب حکومت اور دولت ان کے پاس موجود ہو لیکن اہلِ بیت کو پروا نہیں ہے کہ حکومت ساتھ دے دولت ملے نہ ملے لیکن یہ خود ان کی ذاتی کمال اور ذاتی ان کے کردار ایسے ہیں کہ جس کے بعد لوگ خود بخود ان کی طرف رجوع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی گفتو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ چھٹے سرکار کے بارے میں وہ بات آپ کی خدمت نس کریں کہ لوگ ان کے پاس آنا چاہتے تھے محبت رکھتے تھے اور ان کی باتوں کا کتنا اثر ہوتا تھا لوگوں کے دلوں پر دو قسم کے افراد آن طور پر ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں علم سے لگاؤ ہوتا ہے جو طالب علم ہوتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہم جیسے ہوتے ہیں جنہیں علم سے لگاؤ نہیں ہوتا کتابوں میں مزہ نہیں آتا اور واقعا جو حقیقی پڑھنے والے افراد ہیں جب ہم نے ان کو دیکھا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کسے کہتے ہیں پڑھائی کسے کہتے ہیں تعلیم باقیدہ بعض افراد نے جملے کہہیں کہ اگر ہمیں سولہ سولہ گھنٹے تک بھی لائبری میں بٹھا دیا جائے اور صرف کھانے پینے کے لئے اور ضرورت کے وقت ہمیں اجازت دی جائے باہر نکلنے کی وہ سولہ گھنٹے کی جو زندگی ہے ہمارے پرسکون زندگی ہوگی جو لائبری میں گزارتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم کے شوقین ہوتے ہیں علم کے خریدار ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھنے لکھنے میں مزہ نہیں آتا ذہن ویسا کام نہیں کرتا دل نہیں لگتا پڑھائی کے اندر ذہن پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتے وہ افراد ہوتے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے اہل دل ہیں یہ یہ اہل دل ہیں اب اہل دل کے بھی کئی سارے معنی ہیں لیکن اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ علم کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہاں جہاں پر کسی کا اچھا اخلاق نظر آئے اچھا کردار نظر آئے اچھی باتیں نظر آئیں وہ اس کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں چھٹے امام ہو یہ تمام ہی آئیمہ ایسا کردار اور ایسی نفیس شخصیت ہوتی تھی کہ اہل علم بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اہل دل بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم چھٹے سرکار کے پاس گزاریں اور وہ ہم سے گفتگو کریں اور ہم ان سے سوالات کریں یہ جو دونوں پہلو ہیں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کی خدمت مرض کروں علم کے بارے میں جو اہل علم ہیں اور واقعا ان کو جوابات دینا کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے زمانے کے بڑے بڑے فلسفی مفسر محدث نامور گرامی شخصیات ہیں اب ایسے لوگ جب آتے تھے چھٹے امام کی خدمت اور سوال پیش کرتے تھے تو ویسا ہی ان کی عقل اور منطق کے مطابق جواب دینا ہے جب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ابو حنیفہ کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ آپ کی ذہنوں میں لہٰذا اسے تقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کئی سارے واقعات ہیں لیکن کبھی کبھار کوئی ایک زندگ آیا بے دین شخص آیا وہ آیا کہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ چھٹے سرگار کی خدمت میں آیا کہا کہ یہ جو دنیا بنی ہے یہ تو پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی اور یہ قدیم ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خالق تھا اور اس نے دنیا کو بنایا اور اس طرح سے اس نے گفتگو کی امام کے ہاتھ میں اس وقت ایک انڈا موجود تھا مرگی کا انڈا امام نے کہا کہ یہ جو انڈا ہے بتا اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کے اندر زردی بھی ہے اس کے اندر سفیدی بھی ہے امام نے کہا اچھا یہ جو زردی اور سفیدی ہے یہ آپس میں مکس ہو جاتی ہے مل جاتی ہے کہا کہ نہیں ملتی نہیں یہ دونوں الگ الگ رہتی ہے تو کہا کہ الگ الگ رکھنے کے لئے کیا دو کھانے بنے ہوئے ہیں کہ سفیدی الگ کھانے میں ہے زردی الگ کھانے میں ہے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے ایک معاملی سے جھلی ہے پتلی اسی چیز ہے جس نے سفیدی کو زردی سے جدہ کیا ہوا ہے کہ اچھا یہ بتا کہ زردی اور سفیدی جو تجھے نظر آتی ہے اگر یہ کچھ دیر کے لئے مرگی کی گرماش کو محسوس کرے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہا بچہ نکلے گا کہا کس سے بچہ نکلے گا اسی زردی اور سفیدی سے کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا کہا اچھا یہ بتا کہ اگر ہم بچہ پیدا ہونے سے قبل اسے توڑ دیں تو پھر کیا ہوگا کیا بچہ ہی پیدا ہوگا کہا کہ نہیں بچہ پیدا نہیں ہو کیا کوئی اس کا عوضو نکل آئے گا کوئی عوضو بھی نہیں نکلے گا کہا پھر کیا ہوگا کہا وہی سفیدی اور زردی باہر آئے گی کہا یہ جو نشانیاں تو دیکھ رہا ہے صرف ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر یہ جو چھوٹا سا انڈا جو جس کے اندر اس طرح سے حیرت انگیز باتیں پوشیدہ ہیں کیا کسی حکیم آقل اور کسی بڑے متکبر اور خالق کے علاوہ کسی کی ایجاد ہو سکتی ہے کون ہے جس نے ایسا ایجاد کیا اگر یہ پہلے ہی سے موجود تھی اور کوئی زلزلہ آیا کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا خالق ہو گئی تو اسے کیا ایسی نزاکت کے ساتھ اس طرح سے ترطیب اور ترقیب کے ساتھ کیا پیدا ہونا چاہیے تھا یقیناً کوئی ذات ایسی ہے جس نے اسے ایسا بنایا ہے اور وہیں پر ہی وہ کلمہ پڑتا ہے اور کہتا ہے اسی طرح سے ایک اور شخص آئے ہیں اس نے ایک سوال کیا اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ دو طرح سے سوال کیے گئے اور یہ میری بات کو آگے بڑھانے کے سبب بھی بنے گا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علمی سوال کر رہے ہیں اور ان کا ذہن بھی آمادہ ہے علمی جواب سننے کے لئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وہ اسٹینڈرٹ نہیں ہے انہوں نے بات تو کہہ دی ہے کسی کے کہنے پر کسی کہیں سے سنی اور بات تو کہہ دی لیکن اگر انہیں علمی طور پر ثابت کیا گیا تو ان کے لئے بات سمجھنا بہت مشکل ہوگا لہٰذا انہیں کوئی ایسا جواب دیا جائے جو ان کے دل سے قریب ہو ان کے دل میں اتر جائے دو مختلف جوابات ہمیں ملتے ہیں روایتوں کے اندر کے جو چھٹے امام نے دیئے ایک ہی سوال کے کیوں کیونکہ سوال کرنے والے مختلف تھے کسی نہ آگے سوال کیا کہ فرزند رسولی بیان کیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کے پاس اتنی طاقت اور قدرت ہو کہ خدا ایک ایسا انڈا بنائے اب بار بار انڈے کی مثال آ رہی ہے کیونکہ ہماری عادت ہے امتیان میں انڈے لینے کی کوئی ایسا تخم مرک کوئی ایسا انڈا ہو کہ جس میں کائنات پروردگار اپنی قدرت کے صدقے میں سمیٹ دے اس طریقے سے سمیٹے کہ نہ انڈے کی سائز بڑی ہو نہ کائنات کی سائز چھوٹی ہو نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو انڈا اتنا ہی رہے اور کائنات آ جائے کائنات بھی چھوٹی نہ ہو کیا ایسا ممکن ہے بہت ایک علمی طور پر سوال کیا گیا لہٰذا ایک مرتبہ سوال کرنے والا عالم تھا سمجھدار شخص تھا لہٰذا اسے ویسا ہی جواب دیا امام نے امام نے جواب دیا دیکھو یاد رکھو اور یہ فارمولا ہے منطق کا کہ یاد رکھو کل کبھی بھی جز میں نہیں سما سکتا کل کبھی بھی جز میں نہیں سما سکتا یہ قائدہ ہے اس قائدے کو تھوڑا سا میں کھولوں گا یہاں پر تو اہل علم بھی ہے اہل دل بھی ہے مطلب یہ ہے کہ کائنات ہے کل اور اس کل کا ایک جز ہے انڈا اس کل کا ایک جز ہے تخم مرگ کائنات ہے کل اور اسی کل کا ایک حصہ ہے انڈا لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جز کے اندر کل آ جائے اس طریقے سے کہ کل کل رہے اور جز جز رہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ قائدہ اس طریقے سے بدل دیں کہ یہ جز کے اندر کل آ جائے لیکن اس کے بعد وہ جو کل ہے وہ جز بن جائے اور جز کل بن جائے یہ تو پوسیبل ہے لیکن یہ پوسیبل نہیں کہ وہ کل رہتے ہوئے جز کے اندر داخل ہو جائے یہ بہت سادہ سا جواب تھا منطقی جواب تھا ایک اور شخص آئے جب اس نے سوال کیا تو امام نے بہن فرمایا ہو سکتا ہے ایسا امام نے کہا ایسا ہو سکتا ہے یعنی خدا اگر چاہے تو کائنات کو تخمہ مرگ میں لے کر آ جائے کیسے ہو سکتا ہے امام نے سوال کیا یہ بتا کہ تخمہ مرگ بڑا ہے یا تیری آنکھ بڑی ہے کہتا ہے میری آنکھیں چھوٹی ہیں تخمہ مرگ بڑا ہے کہ جب چھوٹی آنکھوں میں تیری پوری دنیا آ گئی تو کیا جو آنکھوں سے بڑی چیز ہے اس میں پوری دنیا نہیں آ سکتی لیکن جو ذہین افراد ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ امام نے یہاں پر جواب جو دیا ہے وہ اس کی معرفت کے مطابق دیا ہے وہ اس کے دل میں اتارنے کے لئے ایک بات کہی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کل جس کے اندر نہیں آ سکتا ہاں یہ جو آنکھ دیکھتی ہے کائنات کو یہ کائنات کی تصویر دیکھتی ہے یہ کائنات کی تصویر دیکھئے اب کائنات کو جتنا چھوٹا کر دیں ابھی ہم صرف کلاس کو دیکھ رہے ہیں اس کلاس کو مزید مائنس کرتے کرتے زوم کا جو مائنس کا حصہ ہوتا ہے وہ کرتے کرتے آپ اس کو بہت چھوٹا کر دیں اس کے بعد پورا مدرسہ نظر آنے لگے گا اور فرض کیجئے کہ ٹی وی کو یا کمپیٹر کو ملاحظہ کرے تو پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک آنکھ کے ذریعے دنیا کے بعد کائنات کو دیکھ رہا ہے انسان اسی آنکھ کے ذریعے لیکن وہ تصویر کو دیکھ رہا ہے تصویر تو انسان کی آنکھ میں آ سکتی ہے ایک حد تک مگر وہ چیز پوری انسان کے آنکھ میں داخل نہیں ہو سکتی یہ اہل علم کے لئے جواب چنانچہ اگر ہم کانکلوٹ کرے بات کو تو چھٹے سرکار نے جو بھی جس بھی قسم کا سوال لے کر آتا تھا ہر ایک کو اس کی فکر کے مطابق اس کی ذرفیت کے مطابق جواب دیا ہے اور یقین انسان کے لئے سب سے بڑا درس یہ ہے چھٹے امام کے دروادے سے کہ اپنے علم کو انسان بڑھائے اپنی معرفت کو انسان بڑھائے امام جس جگہ پر درس دیا کرتے تھے اس کی پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی جہاں پر درس دیا کرتے تھے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے امام کے چہرے کو اور اس چہرے کی زیارت کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ اس تختی کو بھی پڑھتے تھے اور اس تختی پر امام نے شیر لکھوایا تھا وہ شیر مختلف کتابوں میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ مختلف ہے اور یہ احسان کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارہ کوئی مدرسہ کوئی حد تا ٹی وی چینل بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی بھی نیوز چینل ہو کوئی بھی انٹرنیٹمنٹ چینل ہو کوئی بھی ادارہ ہو اس کے نیچے ایک عبارت لکھی ہوتی ہے جو اس ادارے کی پہچان ہوتی ہے تعرف کروارے ہوتی ہے اس ادارے کا غالباً یہاں مدرسہ القائم کے اندر جو عبارت نیچے لکھی ہوئی اور یہاں پر بھی شاید موجود ہے ہمارے ماہ کی نیچے لکھی ہے کہ علم حاصل کرو ماہ کی گوش سے لہت تک یہ خود ایک تعرف ہوتا ہے مدرسے کا کہ کیا یہاں پر دیا جا رہا ہے کیا یہاں پر سکھایا جا رہا ہے امام کے مختب میں جہاں امام درز دیا کرتا ہے تو اس مسنت کے پیچھے تختی لگی تھی اس میں ایک عبارت لکھی تھی وہ یہ تھی کہ لئیس الیتیم الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدَا اور بعض اغاق پر ہے لئیس الیتیم مَنْ مَاتَ وَالِدَا اِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ یتیم وہ نہیں ہے کہ جو باپ سے محروم ہو جائے حقیقت میں یتیم وہ ہے جو علم اور عدب سے محروم ہو جائے وہ یتیم ہے اور کتنا خوبصورت جملہ ہے اس جملے کے اندر کتنے پیغامات موجود ہیں یعنی اگر وہ یتیم ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی شخص باپ سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے مالی اخراجات کو ہم برداشت کر لیں اس کے مالی طور پر اس کو وسائل فرام کریں تاکہ اس کی آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکے اگر کوئی علمی طور پر یتیم ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ علمی طور پر اس کے میار کو بلند کیا جائے تو دو یتیم کھانے کھولنے کی ضرورت ہے یتیم کھانے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کے پیٹ پوجا کی جاتی ہے اور جہاں پر اس کو کھانا کھلا جاتا ہے وہ صرف یتیم کھانا نہیں ہیں بلکہ آج ہم بھی یتیم کھانے کے اندر موجود ہیں جہاں ہمارے علمی طور پر ہماری پرورش ہو رہی ہے جہاں علمی طور پر ہمیں تخویت حاصل ہو رہی ہے علمی طور پر ہم پروان چڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے یہ بھی یتیموں کی خفالت کرنے کے طریقہ ہے تو یتیم حقیقت میں اسے نہ کہو کہ جو صرف باپ سے محروم ہو گیا اگر انسان جاہل ہے تو یہ حقیقت میں یتیم ہے اور پھر ایک مقام پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے چھڑے سرکار کو دیکھا چھڑے سرکار بہت مختلف مقامات پر گفتوگیا کرتے تھے مناظرے کیا کرتے تھے اور یہ بھی ایک پوری مستقل کتاب ہے کہ امام نے کہاں کہاں پر گفتوگ کی اور کیسے مناظرے ہوئے ہیں کبھی کسی ایک شخص سے مناظرہ کیا کبھی ایک پورا گروہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے اس گروہ کے سوالوں کی جوابات دیئے امام نے کبھی مدینہ کے اندر بیٹھ کر مناظرہ کیا کبھی حج کے موقع پر مکہ کے اندر مناظرہ کیا حتی کبھی مسجد الحرام کے اندر مناظرہ کیا کبھی کسی مسلمان سے مناظرہ کیا کبھی کسی زندگ سے مناظرہ کیا کسی کافر سے مناظرہ کیا کسی فلسفی سے مناظرہ کیا کسی مفسر سے مناظرہ کیا کسی محدث سے کئی سارے مناظر ہیں جو امام کے ہیں جب امام حج سے تقریباً واپسی پر یا حج کے موقع پر جو آخری ایام ہوتے ہیں منہ کی پہاڑی پر چڑھ کر ایک جملہ اشاہ فرماتی ہے اور وہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے مولا متقیان کی اور راوی کہتا ہے باقادی یہ اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے اگر حوالہ لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں سیر اعلام نبلہ سیر اعلام نبلہ میں علامہ الزہبین جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو پچپن کے اندر یہ لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کن تو اذا نظرت الہ جعفر ابن محمد علمت انہو من سلالت النبیین وقد رأیتو واقفا عند الجمرت یقول سلونی سلونی راوی کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جعفر سادخ جب بھی میں نے ان پر نگاہ کی میں نے حتمی طور پا لیا کہ یقینا یہ نبی کی پاک اولاد میں سے ہیں کیونکہ میں نے انہیں منہ کی پہاڑی پر کھڑے ہوتا وہ دیکھا اور وہی فرما رہے تھے سلونی سلونی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اور تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو یہ دعویٰ کرنے والا ہو سوائے ان کے آبو اشجاد کے جو علی مرتضی جیسے ہوں اور حسین سید شہدہ جیسے ہوں کہ جہاں انہیں موقع ملتا تھا کہتے تھے سلونی سلونی قبل انتفقدونی ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو قبل اس کے کہ تم ہمیں کھو دو تو جو بات علی مرتضی نے شاہ فرمائی وہی بات جعفر صادق نے شاہ فرمائی گویا بتا دیا کہ مدینہ العلم تو پیغمبر ہیں لیکن باب مدینہ العلم کبھی علی ہوتے ہیں کبھی حسن ہوتے ہیں کبھی حسین ہوتے ہیں کبھی سجاد ہوتے ہیں کبھی باقرے علم کا دروادہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ دروادہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے کبھی تم محمد باقر سے سوال کرتے ہو کبھی تم جعفر صادق سے سوال کرتے ہو کبھی موسیٰ قاظم سے سوال کرتے ہو تمہاری علم کی تشنگی کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو یہ اہلِ بیعت ہیں جو دور کرتے ہیں ایک بابا زبلن درود پڑھ دیجئے محمد و عالم اہمیتی ہے علم کے اوپر تو بہت ساری گفتو کی جا سکتی ہے اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اور چونکہ یہاں پر اہلِ علم افراد ہیں اور طالبِ علم افراد ہیں لہٰذا ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کر جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت اہم ہوگی ہمارے خود کے لئے اور سب کے لئے انسان جو ہے وہ بہت ساری ویب سائٹس کو دیکھتا ہے انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتا ہے اور کبھی کبھار غیر اہم چیزوں کو دیکھتا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ نام مناسب چیزوں کو بہتر ہے کہ کچھ سائٹس اگر انسان کو معلوم ہو کہ جہاں پر انسان گویا ایسا جائے کہ جیسے لیوری کے اندر جاتا ہے اور بے شمار کتابیں ہو انسان کے ہاتھوں میں جب چاہے جو چاہے کتاب کھول کر دیکھ سکے بہت آسان ہو جائے انسان کے لئے کتابیں پڑھنا اس لیے میں نے چند ایک ویب سائٹ سے جو اپنے پاس نوٹ کی ہے انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی ویب سائٹ ہو تو مجھے بتائیے گا میں اس کے اندر مزید اضافہ کروں گا انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو دوسروں کے درمیان بھی بیان کیا جائے گا ایک ویب سائٹ جو بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے زیارات.net کے نام سے اسپیلنگ میں آپ کی خدمت مرز کر رہا ہوں دو طرح سے اس کی اسپیلنگ لکھی گئی ہے Z I Y A R A A T زیارات.net اور دوسری اسی ویب سائٹ کے دوسرا نام یہ ہے Z I A R A A T ڈاٹ کوم Z I A R A A T ڈاٹ کوم ان دونوں میں سے کسی بھی نام سے کھولیں گے ویب سائٹ تو یہ آ جائے گی جو کتابوں کی گوئی لیوری ہے اور اس ویب سائٹ پر زیادت اور اردو کتابیں موجود ہیں ورنہ کسی اور زبان کے اندر بھی مثلا انگریزی کے اندر بھی یہ کتابیں موجود ہیں تقریباً اس ویب سائٹ پر دھائی ہزار کتابیں موجود ہیں یہ بہت بڑا زخیرہ ہوگا ہمارے پاس اگر آ جائے اور ہم ویب سائٹ کو استعمال کریں طلب علم کے لیے اور انشاءاللہ علمیں اپنی اضافہ کرنے کے لیے دوسری ویب سائٹ shia multimedia.com s h i a m u l t i m e d i a shia multimedia.com اس ویب سائٹ پر بھی اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کتابیں موجود ہیں اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ جو تقریباً جدید ہی بنی ہے کچھ ہی عرصہ اس کو ہوا ہے اور اس ویب سائٹ پر پونے آٹھ ہزار کتابیں موجود ہیں اور زیادہ اس کے اندر زبانیں بھی ہیں انگریزی اور اردو کے علاوہ بھی کچھ اور زبانوں کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں اور زیادہ تر انہوں نے ویسے میخم میں اردو زبانوں کی اردو زبانوں کی کتابیں سب سے زیادہ رکھی ہیں اور چونکہ یہاں پر اردو اور کچھ حد تک انگریزی جاننے والے افراد موجود ہیں ورنہ دوسری زبانوں کے اندر بالخصوص فارسی زبان کے اندر بے تہاشا ویب سائٹس موجود ہیں اور بہت زیادہ کتابیں ان ویب سائٹس پر موجود ہیں میں صرف ایک دو نام لے لوں اور جلدی سے گزر جاؤں اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو افراد سی زبان کے اندر جس کے اندر کتابیں موجود ہیں کبھی کبھار انسان میٹرک کرنے کے بعد انٹر میڈیٹ کے بعد بیسلر کے بعد ماسٹر کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر دی دنیا والوں کے مقابلے میں بہت پڑا لکھا ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ماسٹر کی بھی ویلیو نہیں ہے پی ایش ڈیز کی ویلیو ہے اور بہت سارے افراد ہم نے ایسے دیکھے سنے ہیں کہ جن کے بعد پی ایش ڈی کی بھی ایک ڈگری نہیں دو دو تین تین ڈگری ہیں اور جو علمی میدان کے اندر آگے آئے گا جو علمی طور پر جتنا مضبوط ہوگا قدرت اسی کے پاس ہوگی آج یہودی جو پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ بہت بڑی لکھی قوم ہے کئی سارے دوسری وجوات بھی ہیں لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پڑھنے پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی ہے علمی طور پر وہ بہت مضبوط ہے آج ایران کی ترقی کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ علمی طور پر بہت مضبوط ہے وہاں پر صرف ایسا نہیں ہے کہ زندگی مفلوج ہو گئی ہے اور سب نے چھوڑ دیا ہے بائیکارڈ کر دیا ہے لہذا وہ سال سے زندگی گزار رہے ہیں بہترین یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہیں اور بہترین طالبعیم اور طالبات وہاں پر موجود ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہر شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں بلکہ ایک ریپورٹ کے مطابق علمی طور پر دنیا کے اندر ان کا چوتھا نمبر ہے ایران کا اور شاید اور ویب سائٹ پر بھی یہ ریپورٹ موجود ہے اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کا ایک مقام شاید وہ فرسٹ نمبر پر ہے چائنہ ہے اس کے علاوہ دوسرا ملک ہے تو چوتھے نمبر پر ایران ہے علمی طور پر لہٰذا وہ پوری دنیا سے آسانی سے ٹکل لیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بھی افراد کم نہیں ہیں نظریات دینے والے افکار دینے والے صحیح راستہ دکھانے والے صحیح سمت میں لے جانے والے لوگ کم نہیں ہیں تو علمی طور پر اگر انسان مضبوط ہوگا تو پھر اس کا معاشرے کتر مقام ہوگا اور لوگ اس کی طرف توجہ ہوں گے سب اس کے سامنے جھکیں گے اور بات مانی جائے گی تو ایک طرف سے چھٹے سرکار نے علمی طور پر لوگوں کو مضبوط کی اپنے شاگردوں کو مضبوط کیا دوسری طور دوسرے طرف سے جو اخلاقی طور پر امام کا کردار ایسا ہوا کرتا تھا اتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ لوگوں کا دل خود بخود مائل ہو جاتا تھا امام کی طرف اس قسم کے اب کئی سارے واقعات ہیں میں بس ایک دو واقعات کو شاید آپ کی خدم بیان کر پاؤں گا اور اس کے بعد دوسری بات زرارہ ابن آئین کا نام آپ نے شاید سنا ہو امام کی بہت قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے زرارہ ابن آئین کا بلکہ جو سات افراد یا بعض روایتوں کے اندر آٹھ افراد بعض روایتوں کے اندر پانچ افراد وہ ہیں جن کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے خاص افراد ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے ان افراد کے اندر زرارہ ابن آئین کا نام بھی شامل ہے زرارہ ابن آئین کے ایک پڑوسی تھے جو شراب پینے والا تھا شراب نوش تھا مال حرام کھانے والا تھا اور کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے بہرحال ہم کسی کے بارے میں فوراں سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی تو خصلت میں یہی ہے یہ تو چاہتا یہ ہے کہ اسی طریقے سے اندرگ گزارے برا آدمی ہے اور اس طریقے سے لانتان کرنے سے برا بلا کہنے سے کوئی فتح نہیں پڑتا خود انسان کے اوپر یہ لانتان ہو رہی ہوتی ہے خود انسان برا بند رہا ہوتا ہے کسی اور کو کہنے سے اب اس کی جو دلی آرزو ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے زرارہ سے کہا کہ اے زرارہ تم جاتے ہو کوئی امام کی خدمت میں امام کے پاس جاتے ہو کبھی کوئی میرا بھی تذکرہ کیا کرو اور امام سے پوچھا کہ میرے پڑوس میں جو ایک پڑوسی رہتا ہے وہ شراب پیتا ہے کوئی آپ اسے ایسی نصیت کریں کوئی ایسی بات کریں کہ میری عادت چھوٹ جائے مجھ سے میں دور ہو جاؤں اور میں آپ کا سچا چانے والا ماننے والا بن جاؤں اس بات سے پتا چلتا ہے کہ خود انسان تبدیل ہونا چاہ رہا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا جیسے انسان کبھی کبھار بہت سارے لوگ ایسے نماز فضل کو پڑنا چاہتے ہیں لیکن پڑ نہیں پا رہے جلدی نہ سونی کے وجہ سے گفلت کے وجہ سے کسی اور وجہ سے جب یہ زرارہ سے بات کی زرارہ مدینہ میں جب پہنچے امام کی خدمت سلام پہنچانے کے لیے دوسری باتیں کہنے کے لیے یہ بات بھی کہہ دی زرارہ نے کہ ایک میرا پڑوسی ہے وہاں پر وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ امام کی خدمت میں جب جانا تو یہ کہنا کہ میں مال حرام کھاتا ہوں شراب نوش نوشی کرتا ہوں کوئی کہ ایسا وسیل ہو سکتا ہے کہ میں میری معافی مل جائے میں بخشا جاؤں مجھے صحیح راستہ مل جائے امام نے فرمایا اسے یہ جا کر کہنا کہ تیرے امام تیرے والی تیرے سرکار نے تجھے یہ کہا ہے کہ اگر آج سے تو مال حرام چھوڑتا ہے شراب کو چھوڑتا ہے تو تُو نے جو جتنے سابقہ گناہ کیے ہیں جتنی شراب جتنا مال حرام جتنا کچھ کیا ہے سب میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ خدا کی حضور جا کر بخشواؤں گا یہ جا کر اسے کہہ دینا یہ جب زرارہ اپنے شہر میں دوبارہ پلٹیں تو بہت سارے لوگ ملنے کیلئے آئے اس میں سے یہ بھی تھا جو ملنے کیلئے آیا تھا سب تو اسی لئے آئے تھے کہ زیارت کرے اس شخص کے جو امام کی زیارت کر کے آیا ہے امام کا دیدار کر کے آیا ہے سب جانے لگے یہ شخص جب جانے لگا تو امام نے روک لیا بٹھا دیا زرارہ نے بٹھا دیا زرارہ نے کہا کہ مجھے تُس سے ذرا کام ہے جب سب چلے گئے تو زرارہ نے آگے کہا کہ میں نے امام کی خدم میں تیرے عریضے کو پیش کیا تھا امام نے بڑا عجیب جواب دیا امام نے کہا امام نے فرمایا کہ اس سے جا کر یہ کہہ دینا کہ تیرے امام نے کہا ہے کہ تُو نے جو کچھ سابقہ زندگی میں کیا وہ سب میں معاف کروا لوں گا اگر تُو آج سے بدلنے کا ارادہ کرتا ہے کہا واقعا جعفر صادق نے مجھے یہ نویت دی ہے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری معافی ممکن ہے بس یہ وہاں سے چلا اور زرارہ کے کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ امام کی بات پر عمل کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اگر امام کی بات پر عمل کرتا ہوں تو میرے لئے آسانی سے جنت موجود ہے لیکن عمل کرنا آسان نہیں ہے سخ مرالہ ہے اور بہت سارے لوگیں سوال کرتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کوئی ایسا عمل کوئی ایک چھوٹا سا مختصر سی بات بتا دیجئے کہ ہماری زندگی بدل جائے صرف بات بتانا اور بات سن لینا کافی نہیں ہے بات سننے کے بعد وہ حوصلہ پیدا کرنا کہ عمل کر سکیں درس اخلاق کے ایک استاد نے بہت خوبصور جملہ کہا کہا کہ آج جو ہم درس اخلاق دے رہے ہیں آج کا درس اخلاق سننے کے بعد اگلے ہفتے میں آؤں گا درس اخلاق دوں گا اور پورا سال درس اخلاق دیتا رہوں گا اس درس اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ آتے رہیں میں آ کر درس دیتا رہوں اگلے ہفتے دوبارہ آؤں دوبارہ درس دوں آپ آئیں سنیں تیسری ہفتے آؤں چوتھے ہفتے آؤں پورے سال میں اسی طریقے درس دیتا رہوں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا درس اخلاق سننے کا اس وقت تک فائدہ نہ ہو جب تک درس سننے کے بعد اخلاق تبدیل نہ ہو ورنہ سنتے رہے بات یہی سلسلہ چلتا رہے گا بڑھتا رہے گا وہی جیسے زندگی پہلے گزار رہے تھے آج بھی وہی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم نے آ کر یہ وقت گویا زائع کر دیا آ کر جو لے کر جانا تھا اس کے بعد بدلنا تھا وہ کام نہیں کر سکا وہ شخص گیا اور کچھ جنوں کے بعد اس نے ایک شخص سے کہلوایا زرارہ کو جا کر کہو کہ مجھے کام ہے مجھے ملنا ہے زرارہ سے یہ شخص آیا زرارہ کے پاس زرارہ اس کی گھر پہ پہنچا دروادے کو دستک دی اس نے اندر سے جواب دیا اے زرارہ میں نے جتنے بھی برطن تھے گھر کے سب سبقے میں دے دیئے جس کا جو حق بنتا تھا سب لوٹا دیا جو جو گھر کے اندر چیزیں موجود تھیں سب دے دی تاکہ مال حرام میرے گھر میں باقی نہ رہے یہاں تک کہ میرے تن پر اب لباس موجود نہیں ہے کہ میں دروادہ کھول کر تمہیں اندر بلاؤں میں نے سب کچھ دے دیا تاکہ جعفر سادق میری شفاعت جعفر سادق سے کہہ دیلا کہ میں نے ان کے جملے کا پاس رکھا ہے وہ میں میری بات کا پاس رکھے ہیں زرارہ یہ بات سننے کے بعد جب دوبارہ مدینہ جاتا ہے مدینہ میں امام کو دیکھا نہیں تھا امام نے اشاء فرمایا کہ اس شخص نے ہماری خاطر سب کچھ دے دیا یاد رکھو گو یا یہ جملہ اشاء فرمایا خدا کے قسم ہم اسے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے کر جائیں گے جو کوئی انسان نے کر دیا اس کی بخشش ممکن ہے لیکن جب موت آ جائے گی پھر کوئی بخشش کا سوال نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اس کی زندگی میں یہی ہوا جیسے ہی اس کی زندگی تبدیل ہوئی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا ہوا اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا اور کئی مقامات پر اس طرح کی جملے ملتے ہیں سیدہ ہمیری یا ہمیری بہت بڑے شاعر تھے اور اہلِ بیت کی شاہر میں بھی قصیدے کہے ہیں لیکن اسی مرض کے اندر مبتلا تھے شراب نوشی تھی بار بار امام نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس عادت سے چھڑکارہ نہ پا سکے یہاں تک کہ مرنے کا جب وقت آ گیا لوگوں نے دیکھا کہ سیدہ ہمیری کا پورا بدن سیاہ پڑنے لگا بدن میں ویسے بہت خوبصورت اور بہت سرخ و سفید پوس کے انسان تھے لیکن وہ افراد جو مرتے وقت ان کے قریب موجود تھے کہتے ہیں کہ ان کے بدن پر ایک سیاہ دانہ پیدا ہوا اور آئیس سے آئیس سے بڑھنے لگا یہاں تک کہ پورا بدن سیاہ پڑ گیا کچھ دیر کے بعد ایک سفید مختنہ وہیں سے پیدا ہوا اور آئیس سے آئیس سے وہ اتنا پھیلا کہ پورا جسم نورانی ہو گیا اور اس موقع پر انتقال ہوا جب کسی نہ آکر اطلاع دی امام کو کہ سیدہ ہمیری کا انتقال ہو گیا ہے تو امام نے شاہ فرمایا رحمت اللہ رحمت اللہ خدا اس پر رحمت نازل کرے اس نے فوراں سے کہا کہ وہ تو شرع پینے والا تھا امام نے کہا کہ صحیح ہے وہ گناہوں کے اندر ملوث تھا مگر یاد رکھو جو ہماری امامت پر اور ہماری محبت پر یقین رکھتا ہے پروردگار اس کے لئے کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ زندگی کے اندر اس کی ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے لہٰذا صحیح ہے وہ گناہ کرنے والا تھا اور پھر اپنے تکیہ کی نیچے سے ایک کاغذ نکالا کہا یہ دیکھو یہ سیدہ ہمیاری نے مجھے لکھ کر دیا ہے سیدہ ہمیاری کہتا ہے کہ مولا میں نے بہت گناہ کیے ہیں آپ کے نام کو بدنام کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے گا میں اس کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا اور جیسے اس نے یہ ارادہ کیا خدا نے اسے موت دے دی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اب یہ ہم اپنے بارے میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ موت کے وقت بھی وہ ایمان کی حالت ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن کوشش اسی راستے کی طرف ایسان کرتا رہے کہ جتنا گناہوں سے دور رہے گا اتنا ایمان کی حالت میں اس کے جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے آسانی سے انسان ایمان کی حالت میں جا سکے گا اور ایک عدب کی بات جو جنابِ حر کے واقعے کے اندر بھی ملتے ہیں جنابِ حر جو علیہ السلام آج کیلاتے ہیں صحیح ہے بہت سارے انہوں نے جرائم کیے تھے مظالم ڈھائے تھے لیکن ایک عدب جو ان کے در موجود تھا کہ جہاں فاتح مزہہ کا نام آگیا ماں اپنے ساری باتوں کو چھوڑ دیا کہا حسین آپ نے اب اس ذات کا نام لے لیا ہے کہ ان کے مقابلے پر میں اپنی ماں کا نام نہیں لے سکتا آپ نے میری ماں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ ہے لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا علماء کہتے ہیں یہ جو عدب ہر کے پاس موجود تھا اس عدب کی ویا سے ایمان کی حالت میں موت آئی ہے لہذا محبت اہل بیت کو حسان کبھی نہ چھوڑے وہ عدب جو اہل بیت کے در سے ہمیں ملا ہے اور جو اہل بیت کے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے اس عدب کو باقی رکھے تو انشاءاللہ پروردگار موت کی حالت میں ہم سب کو اٹھائے گا اور اہل بیت کے ساتھ محشور کرے گا اب واقعات اس حوالے سے زیادہ ہیں مولا سرکار سید و شہدہ کے بارے میں بھی ہیں شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہیں لہذا بی بی کے بارے میں بات چلی ہے تو ایک اور چھوٹے سے واقعے کو جو افراد عراق کی زیارت پر جا چکے انہوں نے شاید یہ واقعے کہیں کسی انداز سے سنا ہوگا مسجد سہلہ میں جاتے وقت عام تو اپر اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کیونکہ مسجد سہلہ کے اندر کئی مختلف مقامات ہیں جہاں پر نماز انسان کو پڑھنا چاہیے جن میں سے ایک نماز امام جعفر صادق علیہ السلام ہے بار بار امام وہاں پر جائے کرتے تھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی وہاں دو رکت نماز پڑھتے تھے اس کے بعد دعا مانگتے تھے وہ دو رکتی نماز اور وہ دعا آج بھی موجود ہے اور دعا آم تو اپر وہی دعا کہ جو چھٹے امام نے مانگی تھی وہ پڑھائی بھی جاتی ہے پروردگار سب کو توفیق دے اور ہمیں نصیب کرے زیارت اعراق زیارت ایران اور چار نماز امام ان کی تمام زیارتیں اور حج و عمرے کی سعادتیں ایک شخصی کہتا ہے کہ کوفے ہی میں میں موجود تھا اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا اس واقعے کو المزار القبیر شاید غالباً نامی کتاب یا المزار نامی کتاب جس کے لکھنے والے ابن مشہدی ہیں تقریباً آج سے آٹھ سو سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کوفے کے اندر گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک مؤمنہ خاتون کو کچھ پولیس والے پگڑ کر لے جا رہے ہیں زندان کی طرف اور وہ عورت چیخ رہیے پکار رہی ہے اس زمانے میں انداز مختلف تھا آج کے زمانے مختلف ہے لیکن میں فقط بات کو سمجھانے کے لیے تقریباً یہ الفاظ البتہ انجام میں اس نے کہی بھی تھے وہ کہتی ہے کہ خدا کے واسطے رسول کے واسطے مجھے چھوڑ دو اور کوئی نہیں ہے میرا سوائے خدا اور رسول کے بار بار یہ پکارتی ہے روتی جا رہی ہے لیکن اسے زبردستی لے جا رہے ہیں کچھ پولیس والے حکومت کے کارندے زندان کی طرف یہ کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ اس عورت کے ساتھ ماجرہ کیا پیش آیا تو ماجرہ ہی بیان کیا گیا کہ یہ عورت لڑکھرا کر جب گری تو اس کی زبان سے بے اختیار ایک جملہ نکلا ہماری زبان سے بھی نکلتا یا علی کہتے ہیں یا علی مدد یا مولا عباس مدد یا علی مدد ہم مخالف نہیں ہیں بلکہ یہ جس بھی طریقے سے مدد مانگی جائے اللہ یا اللہ کی حجتوں سے مدد مانگی جائے یہ سب درست ہیں سب صحیح ہیں اس کی زبان سے جملہ بڑا عجیب نکلا اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ یا لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ دو انداز سے پڑا جا سکتا ہے اس جملے کو وہ جیسے لڑکا آگے گری کہنے لگی کہ خدا لعنت کرے فاطمہ زہرہ پر دو ظلم کرنے والوں پر یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بنے گا کہ خدا لعنت کرے فاطمہ زہرہ کے تمام ظالمین پر جیسے یہ جملہ کا حکومت سمجھ گئی جو حکومت کی جو افراد تھے سمجھ گئے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لہذا فوراں سے گرفتار کیا زندان کی طرف لے کر جا رہے تھے اس منظر کو اس نے دیکھا اور چھٹے امام کی خدم میں آیا چھٹے امام کی خدم میں آیا امام اس کا خرمہ تناول فرما رہے تھے امام نے اسے بھی پیش کیا اس نے کہا کہ نہیں مولا میں نہیں کھاؤں گا امام نے ذرا اصرار کیا اس نے کچھ دانے تناول کیے اور پھر کہتا ہے کہ مولا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے اور پورا ماجرہ بیان کیا جیسے ہی اس کی زبان سے جملہ لکھلا اور امام نے اس حوال کیا کہ کیوں اسے پکڑ کر لے کر گئے کہا کہ یہ کہا تھا اس نے لعناللہ ظالمین کیا فاطمہ فاطمہ کا نام آیا امام کی آنکھوں میں آس ہوا ہے رونے لگے کہ آنکھوں سے عرض جاری ہوئے رخصار پر آئے ریش مبارک پر آئے ریش مبارک تر ہونے کے بعد سینے پر وہ آنسو گرنے لگے اور امام کا سینہ آنسو سے شرابور ہو گیا اس قدر امام نے گریہ کیا امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے ایک کو کہا کہ جاؤ اس عورت کے پیچھے جاؤ اس کی خبر لو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسری طرف امام نے اپنے ساتھیوں سے اپنے ہمراج و افراد تھے ان سے کہا کہ ہم مسجد سیلہ جائیں گے مسجد سیلہ امام تشریف لائے کس کے لئے کہ جس نے فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے ظالموں پر لانت بھیجی اس مؤمنہ کے لئے اب یہاں پر دو روئی ہو سکتے ہیں کبھی کبھر ہمارا روئیہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی اس سے کیا ضرورت تھی سب کے سامنے اس طرح سے کہنے کی کیا ضرورت تھی بازار کے اندر یہ جملہ کہنے کی یہ جملہ تو گھر کے اندر کہنا چاہیے یہ بات تو گھر کے اندر کہنی چاہیے یہ بات تو اپنے لوگوں کے درمیان کہنی چاہیے کبھی کبھر ہمارا یہ روئیہ ہوتا ہے امام نے دوسرا روئیہ اختیار کیا یہ بات جہاں کہنی چاہیے واقعا انسان کو محل موقع کا مناسبت سے گفتو کرنی چاہیے لیکن اگر اس کی زمان سے جملہ جاری ہوا ہے جو صحیح بات ہے تو اس کی رہائی کے لئے بھی تو کوئی انتظام کرنا ہے دو رکعت نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس مؤمنہ کے لئے دعا کی اور وہ پوری دعا مسجد سہلہ کے آمال کے اندر بھی ذکر ہے باقیدہ اس مؤمنہ کی طرف جو جملہ کا حاضح المرعہ اس عورت کے لئے میں دعا کرتا اور پھر اس کے بعد راویہ کہتا ہے کہ امام نے ایک طویل سجدہ انجام دیا بہت خضو خشو کے ساتھ اس طریقے سے امام نے سجدہ انجام دیا کہ ہم قریب جا کر امام کے الفاظ کو سننا چاہ رہے تھے لیکن امام کے الفاظ سنائی نہیں دے رہتے امام کی سانسیں سنائی دے رہی تھی کچھ دیر کے بعد امام نے اپنے سر اقدس کو بلند کیا کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دیا گیا یہاں پر جو افراد موجود تھے مزید سہلہ میں وہ بھاگے اس شخص کے پیچھے کہ جو خبر لینے کے لئے گیا تھا راستے میں اس سے ملاقات ہوئی کہا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ کہا کہ اسے آزاد کر دیا گیا کہا کیسے آزاد کیا کہا ایسے آزاد کیا کہ جب اسے لے کر جا رہے تھے زندان کے قریب تو ایک شخص آیا سوال کیا کہ تُو نے کیا کہا ہے اس نے یہ جملہ دوبارہ سے دورہیا لعناللہ ظالمی کا یا فاطمہ کہا اچھا تُو نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے آئندہ سے یہ جملہ احتیاز سے اس کے بعد اپنی طرف سے دو سو درہم دیئے کہا تو چلے جا پہلے تو کہا کہ تو قاضی کے پاس جا اس نے کہا کہ نہیں یہ دو سو درہم ہے چونکہ تُو حکومت کا آدمی ہے لہٰذا میں یہ دو سو درہم قبول نہیں کروں گی جا تو چلے جا پھر جب اس نے قاضی کی طرف بیجنے کی بات کی تھی اس نے کہا نہیں اب قاضی کی طرف نہیں تو گھر پر جا اور گھر پر جا کر تو سکون کی زندے گزار یہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اس حالت میں دو سو درہم سے منع کیا جبکہ مجھے اس کی شدی ضرورت تھی لیکن میں نے انکار کر دیا امام نے یہ سارا ماجرہ سنا امام تک یہ سارا ماجرہ پہنچایا گیا امام نے اشاہ فرمایا اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو جاؤ ہماری طرف سے اس وقت امام کی پاس سات دینار موجود تھی اور زیادہ سی باتیں درہم اور دینار میں بہت فرق ہے دینار امام نے سات دینار کہے کہ یہ ہماری طرف سے اسے دینا اور یہ کہنا جعفر سعادت نے چودے تجھے سلام پہنچایا ہے اور پھر امام نے اشاہ فرمایا رحمت رحمت اللہ اسے جا کر کہنا کہ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے یہ بھی جعفر سعادت نے اشاہ فرمایا جیسے ہی ہے جملے اس مومنہ عورت کو کہے گئے کہ جعفر سعادت نے آپ کو سلام بیجا ہے غش خواہ کے بے ہوش ہو گئی بے ہوش ہو گئی دوبارہ بیدار ہوتی ہے کہتی ہے دوبارہ کہنا اس جملے کو کہ میرے امام نے کیا کہا کہا سلام پہنچایا ہے کہا تیسری مرتبہ کہو کیا کہا ہے میرے امام نے کہا تجھ پر سلام پہنچایا ہے وہ مومنہ عورت یہ کہتی ہے کہ کہنا میرے امام سے جا کر کہ میرے لئے کچھ اور نہیں صرف میری مغفرت کے لئے دعا کریں اور میرے امام کو جا کر بتا دینا کہ اس دنیا میں میرے نزدیک وہ اور ان کے آباؤ اجداد سے زیادہ کوئی میرے نزدیک عزیز نہیں ہے ان سے زیادہ میں کسی اور سے محبت نہیں رکھتی یہ چھٹے امام کی محبت شہزادی کونین فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شہادت کے دن گزرے ہیں پچیس شوال اور پندرہ شوال یہ دونوں تاریخیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ امام کی شہادت کی تاریخیں مناسبی ہے کہ امام کی شہادت کو بھی کسی حد تک آپ کی خدم بیان کروں صحیح ہے کہ امام نے جو زندگی گزاری اور باقی اماموں کے بنسبت آزاد فضاء کے اندر اپنی روایتیں اپنی احادیث بیان کرنے کا زیادہ موقع ملا لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ منصور دوانقی نے اپنے گھر کے اندر بلایا اپنے دربار میں بلایا کئی مرتبہ تلوار نکالی امام کے اوپر چلانے کی کوشش کی اور کچھ واقعات کا تذکرہ میں گزتہ گفتو کے اندر بھی کر چکا ہوں حتی ایک مرتبہ وقت یہ آیا کہ امام کی گھر پر آنکھ لگا دی امام کے گھر کو رات میں جلا دیا گیا امام دوڑتے وہ گھر سے باہر نکلے اپنے اہل و عیال کو گھر سے باہر نکالا اگلا دن جب آیا تو راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خطن پہنچا امام گریہ فرما رہے تھے میں نے کہا کہ مولا صحیح ہے آپ کے اوپر بہت ستوں ہوا رات آپ کی گھر کو جلا دیا گیا آپ کو بے دردیت کے ساتھ باہر نکالا گیا آپ اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکلے امام نے اشاہ فرمایا ہمارا گریہ اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر کے جلنے سے مجھے خیموں کا جلنا یاد آگیا میں تو جب گھر سے نکلا تھا تو میرے گھر کی عورتیں پورے ہجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے میرے بچے جب گھر سے باہر نکلے تو انہیں خوف نہیں تھا کہ کوئی کھڑا ہے جو انہیں تماشے لگائیں گا میں جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے گھر سے باہر نکل کے اپنے بابا کے کٹے سر کو تو نہیں دیکھا مگر لا یومک یومک یا آبا عبداللہ آشور کے جیسے تو کوئی دن نہیں ہے کہ جب شاہ میں غریبہ سید سجاد خیمے سے باہر آتے ہیں تو اپنے بابا کے کٹے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھتے ہیں فاطمہ اور علی کی بیٹیاں جب خیمے سے باہر آتی ہیں جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھا تھا ان کے پردے کا اتنا خیال لکھا گیا انہیں ظالموں کے بلوے میں بے مخنو چادر کر دیا گیا اور جب حسین کی بیٹیاں باہر نکلی تو وہ باپ جس کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا ہے اور کٹے سر کا لاشا زمین کربلا پر موجود ہے یہ بچے باہر نکلتی ہیں اپنے بابا کے سینے سے لپٹنے کے لیے مگر ظالم آگے بٹتے تھے سکیدہ کو تمہچے لگا میں وہ کیسے منظر فراموش کروں وہ منظر فراموش نہیں کر سکتا کئی مرتبہ سید آقا امام صادق علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے شہرہ کو یہ کہا کہ سرکار سیدہ شہدہ کے مرسیہ خانی کرو مرسیہ خانی ہوئی امام نے بہت گریہ کیا کئی ایسی مجالس ہوتی جس میں امام شرکت فرمایا کرتے تھے جب ایک مرتبہ مرسیہ خانی کے وقت امام گریہ کر رہے تھے ایک گنیز نے اپنا چھوٹا سا بچہ امام کی گود میں دیا جیسے ہی گود میں بچہ آیا امام نے داڑے مار کر رونا شروع کیا گریہ بہت بڑھ گیا گویا امام بتارا چاہ رہے تھے اس بچے سے کوئی کم تو نہ تھا حسین کا بچہ علیہ السلام اس بچے سے کم پیارا تو نہ تھا علیہ السلام اسے کیوں تین دن کا بھوگا بھی ہزا اس طریقے سے نہر کیا گیا ان آوازوں پر خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں کو بلند کرے چھٹے امام ایک مرتب ایک مجلس کے در شریک ہوئے اگلا دن آیا امام نے سوال کیا مجلس رخوانے والے سے تجھے معلوم ہے کہ کل میں بھی آیا تھا تیری مجلس میں کہا کہ مولا اگر آپ تشریف لائے تھے تو ہمیں بتاتے ہم آپ کو صدر محفل میں بٹھاتے آگے آگر بٹھاتے ممبر کے قریب بٹھاتے آپ کو ممبر دیتے آپ ذکر کرتے امام نے عجیب جمعہ شاہ فرمایا فرمایا اس مجلس کے اندر جب میں آنا چاہتا تھا تو جہاں آزاداروں کی جودیاں پڑی تھی وہاں میں نے کچھ ایسی ہسیوں کو دیکھا جس کے بعد میں نے جرد لڑکی کے مجلس کے اندر آؤں میں وہی پری بیٹھ گئے چھٹے سرکار نے اس طریقے سے غم حسین کو یاد لکھا ہے مولا حسین کے غم کو اس طریقے سے منایا ہے میں بس اتنا اسی بات کروں گا اور پھر بس ختم مجلس کروں مولا آپ کے گھر کو بھی جلایا گیا مولا حسین کے خیموں کو بھی جلایا گیا لیکن ایک اور درمادہ وہ ہے جسے جلایا گیا وہ کسی اور کا در نہیں وہ رسول کی بیٹی کا درمادہ تھا فاطمہ زہرہ کے درمادے کو بھی جلایا گیا مگر اتنا فرق تھا جلاب کی گھر کے درمادے کو جلایا گیا تو کسی گھر کی خاتون پر ہاتھ بلد نہ کیا گیا مگر فاطمہ زہرہ کے درمادے کو جب جلایا گیا ایک طرف سے جلتا ہوا درمادہ فاطمہ زہرہ کے پہلوں پر گرا مو سے شہید ہو گئے دوسری طرح سے ظالم آگے بڑا ایک دوانچہ فاطمہ مسائب کی یہ جملے غالبہ شیخ شستری نے اپنے مجلس کے اندر پڑے کہتے ہیں جیسے ہی وہ تواجہ لگنا تھا ایک آگ سے فاطمہ زہرہ کو خون جاری ہو گیا کہتے ہیں مجلس کے اندر ایک بڑا شیخ کھڑا ہوا نہیں معلوم وہ کون سا شیخ تھا کہتا ہے ہماری جلدہ کے تذکرہ کرنا ہے تو صحیح تذکرہ کرو صرف ایک آگ سے مندر رسول کی خون جاری نہ ہوا دونوں آگوں سے خون جاری ہوا ایک طرف تمہچہ لگا تو خون جاری ہوا اور دوسری طرف جب یہ سر میخ سے ڈگر آیا وہ میخ فاطمہ زہرہ کو پہمس ہوئی فاطمہ زہرہ کو دونوں طرف سے آنکھوں سے خون جاری ہو گیا اے مولا صادق جب آپ کے گھر کو جلایا گیا تو جلانے کے بعد آپ کی گردن میں رسینہ با دی گئی مگر ہائے حیدر کررار ہائے فاطمہ خیبر و خدق بنت رسول کے جب گھر کو جلایا گیا تو حیدر کررار کی گردن میں رسینہ با دی گئی پالنے والے اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اناسو کرو مال سیدہ میں جگائے نائر فرما ہمارے تمام گناہن کبیرہ صغیرہ کے مغفرہ فرما ہمارے مرہومین کے مغفرہ فرما سیرد محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما تمام شیعان حیدر کررار کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما جو رسکی پریشانی اپتلاعوں کے رسکی حلال عطا فرما جو کسی بھی مرز کے اندر اپتلاع ہے چاہے جسمانی مرز ہو چاہے روحانی مرز ہو تروردگار ہیں تمام امراض سے نجات عطا فرما پالنے والے ہم سب کو چاردہ معصومین کی زیارتیں نصیب فرما حجر و عمری کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما تمام مظالم سے انتقام کے لئے اپنی آخری حجت اور حادی امام حسن والزمہ کے ظہور میں عجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار آشقین و محبین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الراحمین موسیقی